اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیض شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سٹڈی ویڈ فیض شاہ پائیستان آرمی میں جونئر کمیشنڈ آفیسر اور نیب خطیب اور سپائی کی بھرتی آئی ہوئی ہے جس کے لئے ان کو درخواستیں مطلوب ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمر کی قدر جونئر کمیشنڈ آفیسر نیب خطیب کے لئے جو ہے عمر ایک اپریل دوزار بائیس کو بیس سال سے کم اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو اور قدر کم از کم پانچ فوٹ اور تین انچ ہو وہ مجموعہ جو پہلے سے فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کے لئے عمر کی ہاتھ تھوڑی انہوں نے زیادہ کی ہوئی ہے بائیس سے پینتی سال اور سرویس ایک سال سے کم اور اٹھارہ سال سے زیادہ ہو سپائی کے لئے عمر انہوں نے ایک اپریل دوزار بائیس تک جو ہے ساڑھ سترہ سال سے تیس سال گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیمی افتہ مویدوار جو ہے عمر کی بلائی حد میں ایک سال کا انہوں نے جو ہے دورانیاں دیا ہوئے تو اس میں انہوں نے سپائی کے لئے پانچ فوٹ چار انچ جو ہے قدر کی حد مقرر کی ہوئی ہے کک کے لئے انہوں نے پانچ فوٹ تین انچ اور ملٹری فورس کے لئے پانچ فوٹ چھ انچ قدر دیا ہوئے اور سویپر اور سینٹری ورکر کے لئے پانچ فوٹ تین انچ انہوں نے قدر کی عمر دی ہوئی ہے اور سترہ سے پینتی سال شہدہ اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والے ہوں کے لہائکین بلوچستان گلگت بلتستان اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کے لئے خصوصی رہایا تھا اس میں اچھا اس میں ہوتا کیا ہے یہ انتخابی طریقہ کار جو ہے اس میں یہ جونئر کمیشن آفیسر نیب خطیب جو ہے جونئر کمیشن آفیسر نیب خطیب کے لئے امید بار اپنی درخواستے موجودہ فارم اپنی حسنات کی تصدیق شدہ نکول کے ہمراہ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکوارمنٹ سینٹر میں جمع کروئے ہیں درخواستوں کے لئے فارم آرمی سیلیکشن اینڈ ریکوارمنٹ سینٹر گلگت بلتستان پشاوار ڈی آئی خان مزفر آباد راول پنڈی لور فیصل آباد ملتان کوئٹا پرنوہ کے لہیدر آباد کراچین میں ان کے سینٹر ہیں تو ایک اکتوبر سے تیس اکتوبر تک جوہرہ دوزار اکیس کے دوران اس میں سپائی کے لئے امیدوار ایک اکتوبر سے تیس اکتوبر دوزار اکیس تک اپنی ریشتریشن ڈبلی 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 ڈاٹ جوائنٹ پاک آرمی ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے پر کروا سکتے ہیں تام سپائی کے لئے انٹر میڈیٹ جو ہے ریشتریشن ضروری نہیں ہے امیدوار قریبی آرمی سیلیکشن انٹر ریکوارمنٹ آفیس سے آ کر بھی ڈریکٹ ریشتریشن کروا سکتے ہیں لیکن اس کا پھر بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ یہ آن لائن ریشتریشن بھی اس کی کیسی ہوتی ہے اور نہیں کہ ٹیٹس زیادہ تر جو ہے وہ ہوتے ہیں زہنت کے ہوتے ہیں اور اکیڈمک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو جس چیز میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس شعبے کے متعلق ہوتے ہیں تو زہنت کا جو امتیان ہوتا ہے وہ تو تقریبا میں نے اپنی پلی لسٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ زہنت کا امتیان کیسے ہوتا ہے اور اس کے کس ٹائپ کے پویسچن ہوتے ہیں باقی اکیڈمک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کی ڈگری کے مطابق ہوتے ہیں